نمشکار دوستو آپ سبی کا سوگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مستر 360 گفتہ پہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایسی ایس ٹیٹین روتر دم کے آج کے دن کے تیسرے مقابلے کی جو یہاں پہ کھیلا جانے والا ہے ٹیم پی آر وسس ٹیم ایسے ال کے بیچ میں تو اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو اس میچ کی کمپلیٹ انیلیسس کر کے دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا اس مقابلے میں کون سے پلیئر صاحب کے لئے ایمپورٹنٹ رہیں گے سمال لکھ کے لئے اور کون سے پلیئر صاحب کے لئے ایمپورٹنٹ رہیں گے گران لکھ کے لئے اس کے علاوہ کن پلیئر صاحب کیپٹن بنا کے چلو گے اور کن پلیئر صاحب کیپٹن بنا کے چلو گے تو بس آپ کو ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے پورا دیکھنا ہے اگر آپ لوگ اس مقابلے میں ون کرنا چاہتے ہو باقی جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی افٹر لائن اپس یا ٹاؤس کے بعد یا دوستو جو میری 100% ویننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ ابھی کے سمیہ آٹھ آجاز سے زیادہ لوگ جوائن ہو چکے ہیں اور روزانہ آپ پر وہ دی گئی میری فری اٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جوائن ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ہمارے چینل کا لنگ ڈسکیپشن کمنٹ دونوں جگہوں پہ سب سے پہلے نمبر پہ مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور میری دیگرے ٹیم کا پروفٹ اٹھا سکتے ہیں تو یہ کام دوستو ضرور کر لیں کیونکہ یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لئے بلکل فری تو سب سے بہلے چلتے ہیں دوستو سکور کارڈ کیوں جہاں پر میں آپ کو دونوں ٹیمز کے لاسٹ میچ کے پرفارمنس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو سب سے بہلے یہاں پہ میں بات کروں کی جو ٹیم پی آرہے وہ لاسٹ پوزیشن پہ دو مقابلوں میں اپنے دونوں مقابلے ہاری ہے اور جو ان کی اپنین ٹیم ہے ایسے ال وہ ٹورنمنٹ کی ایک سٹرانگ ٹیم کا حصہ ہے سٹرانگ ٹیم ہی ہے دوستو جو کی سیکنڈ پوزیشن پہ چار مقابلوں میں دو جیتی ہے دو ہاری ہے تو یہاں پہ دوستو اس میچ میں یہاں پہ پی آر کی ون کرنے کے چانجز سالموس 30% کے اس پاس رہ سکتے ہیں جبکہ ایسے ال کے ون کرنے کے چانجز سالموس 70% رہیں گے تو ایک بار یہاں پہ ہم دونوں ٹیمز کے لاسٹ میچ کے سکور کارڈ کو بھی چیک آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بتا چل سکے کونسا پلیئر کس نمبر پہ آکے بلے باجی کرے گا اور کونسا گندباج کتنے اوور کی گندباجی کرے گا اگر بات کی جب پی آر کی پچھلا مقابل اپنا دوستو ہار کر آ رہے ہیں نو وکیٹ سے وہ بھی بھور برگ ٹیم سے اس مقابل میں ان کی ٹیم نے سب سے پہلے بلے باجی کی دس اوور پورے خیل 127 سرن بنائے اور اپنے دو وکیٹ انہوں نے گرا دیئے تھے جب باری آتی ہے دوستو خود ان کی اس ٹیارگٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی تو اس کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہیں اپننٹ کا صرف یہ وکیٹ ہی گرا پاتے ہیں یعنی کی بیٹنگ کافی اچھی ہے لیکن گندباجی ان کی ٹیم کتنی کچھ خاص ہے نہیں ان کی ٹیم کی اور سے سکندر زلفکر اور یہاں پہ شرافت خوگیانی اوپن کرنے آتے ہیں سکندر زلفکر اپنی ٹیم کے لیے 27 گیندوں پہ 56 اور یہاں پہ شرافت خوگیانی بھی ٹیم کے لیے 16 گیندوں پہ 35 سن بناتے ہیں نمبر تین پہ آتے ہیں انہی کی ٹیم سے تیجہ جو کی 14 گیندوں پہ 26 سن اور رحمت زلفکر دوستو 3 گیندوں پہ دورن بناتے ہیں تو جو اس ٹیم کے دوستو من بیٹس نہ رہیں گے وہ یہاں پہ سکندر زلفکر رہیں گے شرافت خوگیانی رہیں گے اس کے علاوہ تیجہ آپ کے لیے امپورڈنٹ ہو سکتے ہو اور یہاں پہ آپ چاہو تو اور رحمت کو بھی پیک کر کے چل سکتے ہو باقی اگر میں ان کی گیندواجی کی بات کروں تو ان کی اور سے مبسر رسین کو ہی یہ ویکنڈ ملتا ہے باقی ان کے کسی بھی گیندواج کو کوئی بھی ویکنڈ نہیں ملتا ہے سوہل بٹی جو کس ٹیم کے مین گیندواج ہیں وہ اپنے ایک آور کے سپیل میں ہی بتیس ان کھا جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو دوسرے امپورڈنٹ بولر ہوگے جیسے کی تاریخ اور یہاں پہ اسڑک اللہ صحیح ہے تو ان کی اسے جو یہ میں نے مارک اپ کی ان کے مین بولر رہنے والے ہیں اس میں آپ ساکیب زلفگر کا بھی نام ایڈ کر سکتے ہو ساکیب زلفگر کو تو چلیئے اب بات کر لیتے ہیں ان کی اپننٹ ٹیم کی بات کی جائے ہاں پہ دوستو ان کی اپننٹ ٹیم ایسے ہیل کی تو اپنا پچھلے مقابلہ 65 رنوں سے ہار کر رہا ہے اس مقابل میں ان کی ٹیم نے سب سے پہلے گیندواجی کی اور ان کے اپننٹ نے ان کے اگنسٹ 118 رن بنا دیئے اور یہ صرف اپنے اپننٹ کے پانچی وکیٹ گرا پائے جب بار ہی آتی دوستو خود ان کی اس ٹیارگٹ کو چیز کرنے کی تو یہ دس اوور گیندر صرف تریپ رن بنا پاتے اور اپنے دوستو آٹھ وکیٹ بھی گرا دیتے ہیں تو دیکھا جائے بیٹنگ اور بالنگ کچھ خاص ان کی رہی نہیں ان کی اور سے دوستو حمید وردک اوپن کرنے آتے ہیں وکٹر لوبرز کے ساتھ نصیر آتے ہیں جو کی دو گیندوں پہ ایک ہشیمن خان جوستو ٹیم کے لئے پانچ گیندوں پہ چار لوکیش کمتی دوستو جو کیس ٹیم کے وکیٹ کی پر ہے یہ پانچ گیندوں پہ دو گیس ویندر مولن دوستو انیس گیندوں پہ بیس زاری اللہ دوستو سات گیندوں پہ تین اکیل کو پینا دوستو دو گیندے کھیل کر بینا کھاتا کھولے رہتے ہیں گیس سیونٹر دوستو چھے گیندوں پہ تین اس کے لئے پروین راجندران دوستو پانچ گیندوں پہ تین ارن بناتے ہیں تو ان کی ڈیم کی اور سے جو آپ کے لئے امپورٹنٹ بیٹسمن رہیں گے وہمید وردک رہیں گے وکٹا لوبر رہیں گے گل نصیر رہیں گے ہشیمن خان رہیں گے لوکیش کمتی اگر یہاں پہ وکیٹ کیپنگ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو بالنگ بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں باقی مولن تو ان کے اسے جو یہ چھے سٹارنگ کے مین بیٹسمن ہے یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اور میں نے دوستو ان کی اور سے چھے بیٹسمن اس لئے بتائیں آپ کو چونکہ یہاں پہ دیکھئے یہ اور یہ تین جو بیٹسمن ان کا بیٹنگ گوٹر آپس میں انٹرچینج ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ مولن نمبر تین پر آ جائیں یا پھر کامتی کو پرموٹ کر دیا جائے پھر گل نصیر کو یہاں پر بھیج دیا جائے تو اسی کانٹسو میں نے ان کی اور سے آپ کو چھے بیٹسمن بتائیں وہاں پر اگر میں بات کروں ان کی گیندباجی کی تو ان کی اور سے دیکھیں حمید وردک نے دوور کی سپل کی وکیٹ ایک نکالا گل نصیر نے ایک وکیٹ نکالا اکیل گوپینات نے ایک وکیٹ نکالا اور یہاں پہ وکیٹ ملا اور یہاں پہ مولن کو وکیٹ ملا تو ٹوٹل انہوں نے اپنے سات گیندباجوں کا استعمال کیا اور ان کے سات گیندباجوں میں وردک نے دوور کی سپل کمپلیٹ کی نصیر نے دوور کی سپل کمپلیٹ کی اور گوپینات نے دوور کی سپل کمپلیٹ کی باقی ان کے سبھی گندوازوں نے ایک ایک آور کی بالنگ کی تو جو ان کے مین بالر رہیں گے وہ اکیل گوپینات، نصیر، وردک حشیم خان اور یہاں پر دوستو وکٹر لوبار ہی رہنے والے ہیں باقی اب چاہو تو مولین اور زریع اللہ کو ٹرائی کر سکتے ہو لیکن تھوڑے سے یہ رسکے رہیں گے کیونکہ کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کو کتنے آور کی بالنگ ملے گی تو امید کروں گا دوستو آپ کو یہ ویڈیو ابھی تک کافی زیادہ important اور informative لگی ہوگی تو ویڈیو کو آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پر پرس کر لیں تاکہ آپ سبھی کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن سب سے بہلے مل سکے اور یہ آپ کے لئے important اور آپ کے لئے بالکل free تو ضرور دوستو ایک کام کر لیجئے گا باقی جو بھی میری final update ہوگی after lineup یا دوستو جو میری 100% winning team ہوگی جس team کے ساتھ میں کود invest کروں گا وہ team آپ کو ملے گی ہمارے telegram channel پہ ابھی کے سمیات رجہ سے زیادہ لوگ already join ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری free team کا profit اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے channel سے join ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ہمارے channel کا link description comment دونوں جگہوں پہ سب سے بہلے نمبر پہ مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے channel کے ساتھ جڑ سکتے ہو اور میری دیگری team کا profit اٹھا سکتے ہو تو یہ کام دوستو ضرور کر لینا ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بالکل free تو چلے دوستو اب چلتے ہیں آپ کی اور جہاں پر آپ کو کامال کا team combination create کر کے دکھا دیتے ہیں تو بات کیجے سب سے پہلے wicket keeping section کی تو آپ کے سامنے چار wicket keeper ہیں ان چاروں میں دیکھی پیرانگا نے کل کے دو match نہیں کھیلے ہیں اس سے پچھلے جو انہوں نے مقابلے کھیلے تھے وہاں پر انہوں نے اچھا perform کیا تھا keeping سے batting سے ان سے امید مت رکھے گا کیونکہ batting order ان کا کافی جہدہ نیچے ہے تو اگر آج کی match میں کھیلیں تو ایسا wicket keeper اگر آپ چاہو تو ان کو try کر سکتے ہو لیکن batting ان سے مت امید کرنا کچھ بھی باقی team ایک ویلو تو ابھی تک ایک بھی مقابلہ tournament کا کھیلے نہیں ہیں تو یہاں پہ ان کو pick نہیں کریں گے اپنی team کے لئے wicket keeping کریں گے اور آپ کو middle order کے اندر batting کر کے دیں گے ان کے علاوہ یہاں پہ اور کوئی option ہے نہیں تو ہم یہاں پہ دوستو ان کو ہی pick کر کے چلیں گے باقی آپ کے سامنے یہاں پہ دوستو امبازوہ کی pick ہے اگر آپ یہ کھیل دے تو میں ان کا record آپ کو بتا دوں گا تو ابھی کے لئے ان چاروں wicket keeper میں آپ کے لئے یہ ایسا لفکار ہی important رہنے والے ہیں small league میں بھی گران لگ میں بھی تو ہم دوستو یہاں پہ ان کو ہی pick کر کے چلیں گے بات کی جائے دوستو batting section کی تو یہاں پہ اس کھان کو بھی کریں گے جو کی اپنی team کے لئے batting اور balling دونوں کر کے دینے والے ہیں last matches میں والے ہی flop رہے ہوں لیکن ان کے جو اس tournament کے starting کے دو matches رہے تھے وہاں پہ انہوں نے کافی اچھا perform کیا تھا گند باجی سے بھی اور بلے باجی بھی ٹھیک ڈاک کریے لیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اس کھو گیا نہیں کہ میں بات کیوں تو یہ بھی اپنی team کے لئے ایک important player ہے کیونکہ یہ آپ کو اپنی team کے لئے open کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے تو یہاں پہ دوستو ہمیں آپ پہ ان کو بھی pick کر کے چلیں گے باقی جیوین سیوندر کی pick آپ کے سامنے available ہے میرے ساتھ سے ابھی تک تو اتنے important ہے نہیں ان کا stat بھی تنا کچھ خاص ہے نہیں اور ابھی تک ایک بھی match tournament کا کھیلے بھی نہیں ہیں نہیں یہاں سے دوستو آئی وکرم سیکرہ کھیلے ہیں اگر یہ کھیلتا ہے تو یہ تھوڑا سا اچھا آپ کے لئے player ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا stat ٹھیک ٹھاک ہے اور زول فکر دیکھیں دوستو important رہی ہے نہیں آسے زول فکر important ہے دیکھیں location کمتی ہے اگر اپنی team کے لئے wicket keeping نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کو balling کرائیں گے اور جب یہ balling کریں گے تو یہاں پہ مولن کے جو over ہیں وہ cut جائیں گے یعنی کی مولن کے تب balling کے chances کافی کم ہو جائیں گے لیکن اگر آج بھی کامتی اپنی team کے لئے wicket keeping کرتے ہیں تو آج پھر سے مولن یہاں پہ دو ور کی balling کرائیں گے تو اسی گانٹس میں مولن کو pick کر کے چلوں گا باقی آپ کو lineups کے بعد ضرور یہ چیک کر لینا کہ کامتی اپنی team کے لئے wicket keeping کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ wicket keeping کریں گے تب یہ ہمارے لئے important رہی رہنے والے لیکن اگر ایرزہ batsman play کریں گے تو یہ آپ کو balling سے بھی point دیں گے باقی ابھی کے لئے مولن کو بھی کر کے رکھا ہے نیچے بارٹی important رہی ہے سٹیفن اگر کھیل دیں تو بھی کلینا international level player ہے تو کچھ اچھا perform ضرور کرے گا باقی یہ ملاری important رہی ہے نہ ہی یہاں سے آپ کے لئے باجوہ important رہنے والے نہ ہی یہاں سے دوستو آپ کے لئے مسین important رہنے والے ہیں تو جو تین important person آپ کے لئے رہیں گے وہ دوستے ہیں آپ پہ اچھ خان اس کو گوئی ہوئی نہیں اور یہاں بھی دوستو جی مولن رہنے والے ہیں بات کی جائے دوستو اللہ انڈر سیکشن کی تو یہاں پر وکٹر لوبر کو بھی کریں گے جو کہ آپ کو batting پلس balling دونوں کر کے دینے والے ہیں حمید وردہ کو بھی کریں گے یہ بھی آپ کو batting اور balling دونوں پک کر کے دینے والے ہیں اس کے لئے یہاں پہ دیکھئے گا selection آپ لوگ یہاں پہ دے جائے گا دو میچس بندے نے کھیلے اور دونوں میچس میں ساندار بلے باجے کیے اور لاسٹ میچ میں تو چار اوبر کی گیند باجی بھی کیے تو اگر آپ چاہو تو رسک کے لئے نہ لے سکتے ہو اگر ان کی ٹیم پہلے batting کرتی ہے تو کیونکہ balling کے چانسز ان کے کافی کم ہیں اور فرسٹ inning میں ان کا record دیکھئے کل جو ان کا inning آیا تھا وہ chase کرتے ہوئے آتا دوسرا مجھے یاد نہیں کہ پہلے batting کرتے ہوئے آیا یا پھر chase کرتے ہوئے تو پیک کر لیتے ہیں ابھی کے لئے یہاں سے چار important band island score ان چاروں میں دیکھئے یہ دو آپ کے لئے best رہیں گے captain and vice captain کے لئے اب بات کی جائے یہاں پہ دوستو balling کی تو balling سے دیکھیں یہاں پہ نصیر پک کریں گے گوپینات کی پک کریں گے اب ایک player آپ کو select کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں آر لوبر اگر کھیلتے ہیں تو direct میں ان کو پک کرلوں گا کل یہ دو میچ کھیلے نہیں تھے جس کا ان سے ان کی ٹیم کو ہر گھر سامنا کرنا پڑتا آر لوبر کیا کرتے ہیں balling بھی کرتے ہیں اور batting بھی کر لیتے ہیں نمبر تین چار پہ آکے تو جس کا ان سے important رہیں گے باقی اگر نہیں کھیلیں گے تو آپ کے سانے پک نکل گیا گیا یہ مسین کی جو کی اچھا گندباج ہے انہوں نے ابھی دیکھا تھا تو ٹھیک ٹاک پرفارم کیا ہے دو میچز کہلیں دونوں میچز میں بندے نے ٹھیک ٹاک پوائنٹ دی اور اچھی کہاں سے گندباج کی ہے تو سب سے سب پک تو یہ ہمارے لئے رہیں گے اس کے علاوہ یہاں پر اس طریقے آپ چاہو تو ان کو ٹرائے کر سکتے ہو کیونکہ یہ بھی اپنی ٹیم کے مین بولر ہیں لیکن ویکیڈ ان کو ایک ہی میچ میں ملا اے سید نے بھی پہلے ہی میچ میں ویکیڈ نکالا تھا اور دوسرے میچز کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر ان کو شاد اوورس ملے تھے ایک ہی اوور ملا تھا اس کے علاوہ جے اولا ہے پہلے میچ میں ان کا تھوڑا سا وہ رہنے والا ہے کہ ڈاؤٹ کی کس میچ میں بولنگ کریں گے کس میچ میں نہیں کریں گے کیونکہ کسی میچ میں تو بلکل ہی بولنگ نہیں کرتے ہیں اور کسی میچ میں تو ایک یا دو ور کی بولنگ کر سکتے ہیں تو دیکھا جائے میری دوستو جو ٹیم میں یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیم کریٹ کرنے سے پہلے کہ ایس ایل کی جو ٹیم میں وہ تھوڑی سی سٹرانگ مجھے لگی ہے تو اسی کارنٹ سے میں نے چھے پلے ان کی ڈیم سے پکے ہیں وہیں پر پی آرکی کی اور اسے میں نے پانچ پلے اس کو پک کر کے رکھا ہے کمبینیشن کی میں بات کروں تو ون وکیٹ کی پر تھری بیٹسمن فور آل راؤنڈ تھری بولنگ کا کمبینیشن تیار کیا ہے بات کی جائے گر کیپٹن ان وائس کیپٹن کی کس پلے کو کیپٹن ان کس پلے کو وائس کیپٹن بنائیں گے تو میرے کیپٹن آپ نے وکٹر لوبر رہیں گے وائس کیپٹن کافی لوگو نے سگندر کو بنا رکھا ہے آپ بھی بنا سکتے ہوں لیکن میرے وائس کیپٹن اچھ وردہ کریں گے جو کہ مجھے بیٹنگ اور باولنگ دونوں کر کے دیں گے سگندر نے لاسٹ میچس میں باولنگ نہیں کی ہے اور یہ ٹیٹر نے دوستوں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس میچ میں باولنگ نہ کریں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میچ میں باولنگ سے ہی پوائنٹ دے جائیں بیٹنگ سے نہ دے جائیں لیکن جو لاسٹ میچس رہے ان کے ادھار پہ میں کیپٹن لوبرز کو بنا کے چلوں گا اور وائس کیپٹن میں آپ کے وردہ کو بنا کے چلوں گا تو میری دوستوں جو ٹیم میں ریڈی ہو گئی ہے اس کو سیپ کر لیتے اور ایک بار آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا پریویو لے لیجیے تو دوستو اس سیم ٹوئنگ کے ساتھ اس سیم ٹوئنگ سے دوستو گرالک جوئنگ کرنی تو ایک بار آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا پریویو لے لیں اور جہاں پر بھی آپ لوگ انویسٹمنٹ کرنے والے ہو وہاں پہ جاکے دوستو آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا یوز کر سکتے ہو باقی اگر مالی جی ہماری اس ٹیم سے کوئی بھی پلیئر نہیں پلیئے کرتا ہے آفٹر لائنے پہ اٹوس کے بعد یا دوستو جو ہماری 100% وننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی دوستو سیدھا مارے ٹیلی گرام چینل پہ ابھی کسے میں 8000 سے زیادہ لوگ جوئن ہو چکے ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری فری ٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جوئن ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ہمارے چینل کا لینک ڈسکیپشن کو سکھنے کو ملے تو فٹا پٹ سے وڈیو کو ایک لائک کر دینا چینل پہ پہلی بار آئے ہو پہلی بار ہمارے چینل کی وڈیوز کو واش کرو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن ضرور وال پر پرس کر لینا تاکہ آپ سبی کو آنے والی وڈیوز کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے مل سکیں یہ بھی آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لئے بالکل فری تو تو ضرور دوستو یہ کام کر لیجے گا تو ملیں گے آپ سبی لوگوں سے جلدی نیکسٹ وڈیو میں تب دک کے لئے آپ لوگ جہاں بھی رہے ہیں سرچت رہے ہیں ہستے رہے ہیں سکرات رہے ہیں جتنے بھی میچے سو جہاں بھی آپ انویسٹمنٹ کریں ہمارے ٹیم منیجمنٹ سے ہمارے ٹیم کامبینیشن سے تو ملیں گے آپ سے جلدی نیکسٹ وڈیو میں تب دک کے لئے جہند وندے ماترام